ہم ایف ٹی ٹی کی کوئن کی بات کریں تو اس کا جو اونر ہے سیم بینک مین فائٹ اس کو سولہ ارب ڈالر کا یعنی کہ لوس ہو چکا ہے اس وقت یعنی کہ اس وقت وہ بالکل زیرو پہ آ چکا ہے اور یہ کوئن یعنی اس نے مارکیٹ کو بھی اس وقت تباہ کن حال میں لا کے کھڑا کیا جس طرح لونہ نے کھڑا کیا تھا اور یہ یعنی کہ لونہ بننے جا رہا ہے اور اسے ڈی لسٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ مارجن پیئر میں آج یعنی کہ آج مارجن پیئر میں یہ ڈی لسٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر مزید بھی ہو سکتا ہے کہ سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر سے بھی بائیناس اسے ڈی لسٹ کر دے اگر آپ کسی اور ایکسچینج کے اندر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ویٹ کریں ایسا نہ ہو کہ یہ لونہ کی طرح بلکل ہی زیرو ہو جائے اگر آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ میں کسی اور ایکسچینج پر چلے جائیں وہاں پہ دو چار ڈالر کا جب آپ کو یہ زیرو کے اندر ملے تو آپ لے لیں ایک دو دو ڈالر کا تو لانگ ٹام کے لیے اگر یہ چلتا رہا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کے دو چار ڈالر جو ہے ضائع بھی ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یعنی کہ آپ نے بائیناس کے اوپر تو اسے بلکل ہی فریس کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بلکل لونہ کی طرح زیرو ہو جائے اور آپ کا کیپیٹل جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو اس لحاظ سے یعنی کہ جو اس کے اونر ہیں وہ سولہ ارب ڈالر کا اس وقت لوس کر بیٹھے ہیں تو فرینز آپ نے سوچنا ہے سرچ کرنی ہے اس کے بعد ہی پروجیکٹ کو ہاتھ لگانا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو ابھی بلکل فری میں مر رہا ہے ہم اسے لے لیں پچیس چھبیس سالر پہ ٹریٹ کر رہا تھا ابھی اور سٹیبل تھا جب مرکیٹ بیس اکیس ہزار پہ تھی تو یہاں تک جاتے جاتے آپ اسے بہت زیادہ ٹائم لگے گا ایسا نوکل بائیناس اسے سپورٹ سے بھی ڈیلیس کر دیں آپ کسی اور ایکسچینج سے اگر اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے زیرو ہونے کا ویٹ کریں جیسے یہ آپ کو ایک دو زیرو کے اندر ملے تو آپ وہاں پر اس کی ٹریڈ یعنی کہ دو تین چار ڈالر سے زیادہ اس کے اندر رسک نہ لیجئے گا انتہا امید ہے کہ آپ بینوں کو اچھی ویڈیو اچھی لگے ہوئی